تو آج ہم دیکھیں گے پیجن ہول پرنسپل تو پیجن ہول پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ let's suppose آپ کے پاس ن نمبر آف پیجنس ہیں and m نمبر آف پیجن ہول پیجن ہول مانس وہ جہاں پر پیجنس رہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کبوتر کھنا تو اگر آپ کے پاس n نمبر آف پیجنس ہیں and m نمبر آف پیجن ہول ہیں اور جو پیجن ہول ہیں وہ آپ کے لیس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس دو اور اس سے زیادہ پیجن ہول ہوں گے تو اس کو اگر میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کیونکہ کوشن پیپر میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ڈیفائن سٹیٹ دار پیجن ہول پرنسپل تو میں دیکھ دیتا ہوں اکوارڈنگ ٹو پیجن ہول پرنسپل پیجن ہول پیجن 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 پ and m is less than n then there is at least one pigeon hole that contain two or more pigeons we can see function through function through let's suppose verify let's suppose let's suppose let's suppose let's suppose let's suppose let's suppose set x to y set x let's suppose let's suppose let's suppose function here so let's suppose this statement x1 and x2 in general and x2 in such that set function of x1 equal to function of x2 to equal to c function of c function of c so that pigeon hole principle okay question so that at least two people must have five their birthday their birthday in same month if there are thirteen people under their birthday consideration people under consideration people under consideration who question does say people and two people at least words same month میں آئے گا ٹھیک ہے اور ایک one year میں آپ کی پاس total number of month کتنے ہوتے ہیں کہ verdict اس سال میں ایک بار آتا ہے تمہیں پورا year لینا پڑے گا تو ایک year میں آپ کی پاس number of month کتنے ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں تو اس کا solution ہم کچھ اس طرح سے دیکھ لے گی ٹھیک ہے نا تو جو منت ہیں ہم ان کو پیجن ہول کنسیڈر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ نا let us کنسیڈر months as a pigeon hole کیونکہ ہر پیپل کو ہم ایک منت میں assign کرتے جائیں گے پیجن ہول پیجن ہول کو ہم ریپریزینٹ کر رہے تھے کس سے m سے so ہم تو لیکھ دیتے ہیں that is m is equal to کتنے ہو جائیں گے 12 ٹھیک ہے اب ہر ایک پرسن کو ٹھیک ہے ہم کنسیڈر کا کر لیتے ہیں پیجن تو اتہا سے لیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کنسیڈر 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 کنسی 9 is equal to ہمارے پاس کتنا ہو گیا 30 اب ہم ہر پرسن کو ہر منتھ میں ہم ایسائن کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے so each person each person will be assigned یعنی کی ہر ایک پیجن کو ایک پیجن ہول میں ہم دکھتے جا رہے یہ ہی مطلب ہوا one month کے لئے اب ہمارے پاس کیا ہوا پیجنز زیادہ ہیں یعنی کی number of people زیادہ ہیں number of months کم ہے یعنی کی number of pigeonholes کم ہے so according to pigeonhole principle there is at least two people must have their birthday in same month so میں ہاں پر لکھ دیتے ہیں so number of of pigeon is greater than number of pigeonhole so ملوانے والا من ملوانے والا من ملوانے والا کے لئے کے لئے now next question کے لئے next question لیتے ہیں let us let there let there are some green balls some blue balls and some black balls black balls in a box what is minimum number of balls that one should take out from the box to be sure of getting balls of same color to be sure you can see green ball and some blue balls and some black balls ہے ٹھیک ہے آپ کو ہے نا نمبر سو مینموم بالز ڈرون کرنی ہو اس باکس سے تاکہ آپ کو ہے نا سین کلر کی بالز مل جائے وہ نمبر کتنا ہونا چاہیے مینموم نمبر ٹھیک ہے تو اس کو پرنسپل سے سولو کرتے ہیں تو آپ کو کیا دیا ہوا آپ کو دیا ہوا ہے کی نمبر اف کلرز تو نمبر اف کلرز آپ کے پاس ہیں نمبر اف کلرز کی تو گرین بلک گرین بلک اینڈ بلو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے ان کو ہم پیجن ہول سمائے لیتے ہیں تو لیٹھ نمبر اف کلرز اور کلرز ایچ کلرز کتنے ہیں ضرج تھری تو یہ ہمارے پاس نمبر اف کلیجن ھولز ہو گئے نمبر اف کل اف کلرز ڈیپلو ٹھیک ڈیپلو ٹھیک ہے اب آپ کو کہہ لینی ہے کہ number of walls find out کرنی ہے جو کیا آپ کو نکالنی اس box سے تو وہ ہمارے لیے ہمارے کیا ہو گئے number of pigeons ہو گیا پہلے ہم assign کر رہے تھے پچھلی والی کوشش میں اب ہم باہر نکال لیں چیزیں ہوئی ہے ٹھیک ہے so now let number of walls to be taken جو بھی نکالنی ہے to be taken out equal to that is equal to number of pigeons number of pigeons اور یہ ہمیں پتہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب سمسیاں یہ ہے کیا ہے وہ سیم کلر کیوں نہیں چاہیے یعنی to get balls of سیم کلر ٹھیک ہے یعنی کی یعنی کی یہاں مطلب ہے کی اس کا مطلب ہے to get at least two pigeons into same pigeon holes مطلب ہے تو اس کو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں to get at least at least two pigeons into same pigeon hole چاہیے بھائی دونوں ball ہم مجھے ہیں نا یعنی تینوں ball وہ مجھے کس سے نکالنی ہوگی تین کلر ہے کس سے نکالنی ہوگی سیم سیم اس سے بلیک کلر سے نکالنی چاہیے چاہیے کہنے کی سیم pigeon holes نکالنی چاہیے پیزن holes اب دیکھا جائے چاہیے جو pigeons ہیں ٹھیک ہے وہ کب آئیں کی ball سیم کلر کی کب آئیں گی جب آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے وہ number of pigeons greater ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو اس کو مستر سے لگ دیں گے the number of pigeons should be number of pigeons should be greater than تب ہی سیم کلر کی ball آ سکتی ہیں number of colors ہی number of balls زیادہ نکالتے ہیں تب ہی سیم کلر کی ہوں گی تو number of pigeons ہم نکال لیں گے وہ greater than کس سے ہونے چاہی number of pigeon holes should be greater than number of pigeon holes پیجن holes ٹھیکی na according to here by the pigeon hole principle ٹھیک ہے یعنی کی اس کو مستحس لے سکتے ہیں اپنے cushion کے فارمیٹ میں جو number of walls جو ہونی چاہیے جو کی آپ کو بہار نکال نہیں ہے taken out وہ greater ہونی چاہیے number of colors ہیں number of colors so کیا ہو سکتے ہیں آپ کے وہ greater than کتنی ہونی چھے یہ 3 ہونے چاہیے number of balls number of جو کی آپ کو ٹیک بہار نکال نہیں ہے وہ کتنی ہونی چاہیے greater than 3 ہونے چاہیے تو minimum number of balls کتنی ہو جائیں ہونے 4 ہو جائیں 3 سے greater minimum کتنا ہو ہو ha therefore minimum four walls should be taken out taken out from the box to be sure of getting walls same colour clear clear is ke baad ek or topic aata hai aapka isi main pigeonhole principle mein this is a generalization of pigeonhole principle so this is generalization of pigeonhole principle and isco am extended pigeonhole principle بل بھی کہتا ہے پی جن کی سپیلن ڈالت ہو گئی میری پی آئی ای نہیں صحیح پی جی پی جی آئی ٹھیک ہے یہ سپیلنگ ای ای او تی پی اچھا ای نہیں پی آئی جی ای ہاں ایکستندیٹ پیجین ہول پرنسیپل این ہے اپ ایک ٹھیک ہے کیلے اس ٹپک کم نیچ لیکچر مرف دیکھ رہ Beispiel کیلے موسیقی